ہلو ہائے نمسکار آپ سبھی کو آج ہم ریویو کر رہے ہیں اپنے چینل پر اسکوٹ ایڈل ہینڈ سینٹائزر کا آج اس کے انبوکسنگ کر کے دکھائیں گے اور یہ میں نے پورے چار پیس خریدے ہیں اس کی خوبی کے بارے میں بتائیں گے اس کے اچھائی کے بارے میں بتائیں گے اس کے کوانٹیٹی کے بارے میں بتائیں گے اس کے ایم آر پی کے بارے میں بتائیں گے کہ کوئی میں نے یہ بہت سستا کریدا ہے تو اس کے بارے میں پوری جانکاری لیں گے تو اس سینٹائزر میں کتنا ہے دم کیا ہے کم سب بتائیں گے ہم سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل ریویو زڈہ میں اور میں ہوں سوانو راکب جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کے انبوکسن کر لیتے ہیں اور ساتھ میں بتا دیتے ہیں کہ سب سے اچھی خوبی اس سینٹائزر کی یہ ہے یہ سینٹائزر ڈبلو ایچو دوارہ پرمانڈت ہے اور یہ سینٹائزر میں نے کہاں سے پرچیز کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کتنے روپے میں میں نے پرچیز کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھ لیجے دوستو یہ میں نے باکس کو اوپن کر لیا اور یہ دیکھ لیجے اس میں بہت اچھے چار پیس یہ اندر رکھے ہیں یہ میں ان کو نکال کر دکھا رہا ہوں اور یہ آپ بھی گن سکتے ہیں یہ دیکھ لیجے پورے ایک دو تین چار پیس ہیں تو یہ بہت ہی ایک تو اس کی پیکنگ بہت اچھی ہے دوسرا سستہ بہت ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو میل فیمل دونوں یوز کر سکتے ہیں اور اس کی خوشبو کی بات کروں فریگرنس کی بات کروں تو بہت ہی اچھی اس کی خوشبو ہے لیمن فریش اس کی خوشبو ہے اور یہ اس کا پرائز دیکھ لیجے دوستو اس پہ 150 روپیز لکھا ہے 150 روپیز میں یہ ہم کو 100 ایمل مل رہا ہے لیکن میں نے 160 روپیز کے یہ چار پیس خریدے ہیں اور کہاں سے خریدے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میں نے امیجون سے پرچیز کیا ہے دوستو اگر آپ بھی اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر جا کر آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اسے اوپن کر کے دکھانے والا ہوں اس کی کوالیٹی دکھا دینے والا ہوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک جیل سینیٹائزر ہے اور میں نے جتنے بھی جیل سینیٹائزر یوز کی ہیں آج تک اتنا اچھا جیل والا سینیٹائزر مجھے کوئی نہیں لگا کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہے ہلکا سا لوز ہے تو یہ دیکھ لیجئے میں ہاتھ پہ لے کر دکھا رہا ہوں یہ بہت ہی اچھا سینیٹائزر ہے اچھے سے اس کو رب کر کے اچھے سے میلٹ ہو جاتا ہے اور فٹا فٹ سے ہاتھوں سے گائب ہو جاتا اور جمز کو کل کر کے ہاتھوں کو ایک دم کلین اینڈ سیف کر دیتا ہے دوستو میرے دواردی کی جہنکاری آپ کو کیسی لگی پلی چینل کو سبسکرائب کر کے جرور بتائیں کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی انفرمیشن مل سکے تھینکیو سو مچ